مردہ مت میں یختلہ کا مطلب ہے جو خدا کی راہ میں قدر کیا جائے اور میں یختلو میں پشوئی بھی ہے کہ ایسا ہوتا رہے گا اندہ سمجھیں لیکن تمہیں وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں تو ہمیں بحثیت انسان تو کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد کے حالات کا علم نہیں ہوتا تو ایک نیک انسان جو خدا کی خاطر زندگی بسر کرتا ہے اگر وہ تب ہی موت مارا جاتا ہے تو اس کو جو موت کے بعد زندگی ملتی ہے کیا شہید کو موت کے بعد ملنے والی زندگی اس سے کوئی امتیازی ہے سیحت رکھتی ہے اسے تو ہی لگتا کہ ہے میں یختلو فی سبیل اللہ جو بھی خدا کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا اس کو مردہ نہ کرو جو مر جاتا ہے تب ہی موت اس کے متعلق کہیں پڑھے آپ نے کہ اس کو مردہ نہ کہو نہیں پڑھا بلہ یعن نہیں نکہا تو فرق ظاہر ہے فرق تو لازم ہے فرق یہ ہے کہ اس کا شعور جو شہید ہوا ہے اس میں مرنے کے بعد کوئی ابحام نہیں رہے گا جبکہ دوسرے جو مرنے والے ہیں وہ ایک دفعہ ڈوپتے ہیں پھر شعور بیدار ہوتا ہے رفتا رفتا ایک دفعہ اچانک ڈوپ جاتے ہیں پھر اوبرتے ہیں اور ان کا بیوں نقشہ کھینچتا جاتا ہے جیسے یہاں سے اچانک ایک عالم شعور سے دوسری عالم شعور میں منتقل ہو گئے ہیں اور کوئی بھی ابحام کا غوطہ نہیں آیا یہ مجھ پہ یہ تأثیر پڑتا ہے اس آج سے فرق تو بہرحال ہے تک تک